بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سنت و معیشت کے ساتھ آپ کا مذبان حارون احمد خان ناظرین آج کا پروگرام ہم بجٹ کے حوالے سے کریں گے ہم بجٹ میں ڈسکشن کریں گے کہ جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں بجٹ میں محاصل کے وہ کیسے اچھیو ہوں گے جو چودہ ہزار چار سو ساٹھ ہرب کا جو بجٹ ہے اس کے لیے یہ پیسہ کہاں سے آئے گا کیا جو کرزوں کی مد میں رکوم رکھی گئی ہیں وہ ہمارے ملک کو مل سکیں گی یا نہیں مل سکیں گی جو ٹیکس ریونیوز کے ٹارگٹس رکھے ہیں آیا وہ اچیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے انفلیشن کے حوالے سے اور جی لی پی گروز کے حوالے سے جو ٹارگٹ رکھے ہیں وہ اچیف بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لیے آج ہم نے اپنے مہمان جنابِ عطا علی ملک صاحب جو کہ فائنلشل ایکسپرٹ ہیں ان کو مدعو کیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں اکراملیکم صاحب ملکم صاحب جی اچھا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ چودہ ہزار چار سو ساٹھ ہرب کا بجٹ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں جی بانوے سو ارب جو ہے وہ ریونیو آئے گا اب اس بانوے سو ارب میں سے تقریباً باون سو ارب صوبوں کو جلے جانے ہیں پیچھے انتالیس سو ارب رہے جائے گا انتیس سو ارب یہ نون ٹیکس یہ ریونیو دا جائیں گے تو یہ اٹھ سٹھ سو ارب یہ بنتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقی جو ہے وہ داہر کردوں سے کٹھا کرنا ہے اب پینتیس سو ارب یہ کہہ رہے ہیں کمرشل بینکوں سے لینا ہے پچیس سو ارب جی باہر سے ہمیں ملے گا اور انیس سو ارب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو دوسرے جو ذرائع ہیں ان سے ہی کٹھا کریں گے تو آئی ایم ایف نے تو یہ بجٹ مسترد کر دیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ دھائی ارب کا جو ہمارا بقایا رہتا ہے پچھلے پروگرام کا وہ بھی نہیں ملے گا اور جو اگلا پروگرام ساڑھے چھے ارب کا کرنے یہ جا رہے ہیں وہ بھی نہیں ملے گا اگر آئی ایم ایف آپ پر اٹرسٹ نہیں کرتا تو ظاہر ہے پھر باہر سے بھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فگر انہوں نے دیں یہ جو انہوں نے فانیلشل ٹارگٹز رکھی ہیں یہ اچیو ہو جائیں گے آہ ہارون صاحب بہت شکریہ آہ ہارون صاحب فرانکلی یہ بجٹ جو ہے نا اس کو ہمیں سیریس لینے ہی نہیں چاہیے آہ مطبق اس میں نہ ریونیو کے ٹارگٹ ریلیسٹک ہے نہ خرچوں کے ٹارگٹ ریلیسٹک ہے نہ کردے سے ریڈیٹڈ ٹارگٹ ریلیسٹک ہے یہ پرمیرلی مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ جو کیونکہ الیکشن کا دور دورہ ہے تو بیسیکلی بس جانے سے پہلے ایک مہینے میں ایک وہ نمبروں کی گمکری دکھا کے کہ ہم تو جاتے ہوئے یہ سب کچھ کر گئے تھے اس میں افکرس نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا کہ وہ جو ایک آئی ایم ایف کے پیوگرام ہے جو آپ کے لیے بہت کرٹیکل ہے وہ ڈیلے ہوگا آئی ایم ایف پیوگرام کرٹیکل ہونے کی وجہ سے پھر جو ہمیں کئی دوست ممالک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں گلف کے چائنہ ان کی بھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ بڑے پرمانے پر سرمایہ کاری شروع کریں پاکستان آئی ایم ایف سے سیل آف ابروگرام لے وہ بھی مشکل نظر آتا ہے اس بجٹ کے بعد تو میرے خیال میں تو فرنکلی نمبر پہ جو ریٹنگ ہے ہماری بلو بر کی ہے رائٹر کی ہے یا باقی جتنے بھی موڈیز کی ہے وہ بھی ریٹنگ ہماری جو گریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے آئی ہے اسی طرح وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے ناغ رگڑ دی ہے اور وہ آپ کے کان فسے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک وہ آپ کی بات نہیں مان رہے مہنگائی کا جو ہے ایک آپ کیسے ہیں کہ طوفان جو ہے وہ عوام کی اوپر مسلط کیا گیا بارہ پرسنٹ کا آپ نے ٹارگٹ رکھا پینتی سٹیس پرسنٹا کا آپ نے مہنگائی کر دی تباہی بھیر دیا ہے وہ بلکل ہی تقریباً اسی پرسنٹ تک نیچے گرہ ہے تو ابھی اگر آئی ایم ایف سے بھی نہیں پروگرام ہوتا اور باہر سے بھی اگر کوئی انویسمنٹ نہیں آتی جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا چیسے اثار نہیں ہیں تو یہ تو ایک مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہوگا تو یہ ڈیرڈ دو ماہ میں یہ کیا کریں گے کیونکہ بارہ اگرس کو یہ اقومت ختم ہو رہی ہے پھر دو ماہ میں الیکشن دیکھیں کیا بنتا ہے کوئی نظر نہیں آرہا ہے سٹیبلیٹی کی الیکشن ہوگا نہیں ہوگا کیا صورتحال ہے تو کیسے یہ ملک کیسے وے فارورڈ کیسے آگے چلے گا اچھا سر اس میں جو ہے نا جہاں تک تو بات ہے الیکشن کی تو اس بجٹ کی جو شکل ہے اس سے تھی یہ لگتا ہے کہ ردہ ہے کہ الیکشن ہوگا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ آٹھ اگرس کو یا بارہ اگرس کو بارہ اگرس کو جو آگومنٹ ختم ہو رہی ہے دو ماہ جو آگست کے پہلے دس بارہ دن کے اندر اندر اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی آہ یعنی بیسکلی اس بجٹ کو پیش کرنے کے بعد یہ یکم جلائے سے ناصل عمل ہوتا ہے تو اس حکومت کی ذمہ داری تو پینتس دن کی ہے آہ اس کے بعد آگے والے جانے آگے والے جو کچھ چاہیں گے وہ ان کے لیے ہم آہ آگے ہو جائے گا اور وہ پرمیرلی میرا خیال ہے کہ بجٹ اس طرح کا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مطلب دکھا دیں کہ ہم نے آہ تو سب کچھ ہم جلیے بہت کچھ کر دی ہے بہت ریلیف کر دی ہے 35 پرسند جی ہم نے 16 طرحیں بڑھا دی ہیں ہم نے پیٹرل بھی سستہ کر دیا ہے لنجی بھی سستہ کر رہے ہیں لپی جی بھی سستہ کر رہے ہیں ہم تو سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں کوئی نیا ٹیکس بھی نہیں لگایا ہے سرکاری ملازمین کی طرحیں بڑھا دی ہیں سب کچھ کر دیا ہے لیکن ہو گا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو صرف 35 دینا ہے اس کے بعد جو کوئی آئے گا وہ بڑا کنونینٹ سا طریقہ ہوتا ہے کہ اس پہ پھر آپ کارا مدہ ڈال دیں گے کہ ہم تو بڑا اچھا چھوڑ کے گئے تھے سب کچھ اور آنے والے نے اس کو کرکے ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہاں پر معاملات خراب ہونے شروع ہوں گے اس کے بعد الیکشن آ جائے گا الیکشن کے بعد اگر منڈیٹ لے کے آتے ہیں تو پھر شاید اس وقت کیونکہ تازہ تازہ میں نے شروع میں سنی نا تو انہوں نے دوزار سترہ سے تقریر کا وہ کیا جی وہ دوزار سترہ میں چھے پرسنٹ تھا اور پھر یہ زیرو پرسنٹ پہ آگئی لیکن ان کو جو گورنمنٹ ملی ہے تو چھے پرسنٹ پہ تھا ہمارا جی ڈی بی انفلیشن جو ہے ان کو گیارہ پرسنٹ پہ ملی تھی وہ اس چار پرسنٹ دوزار سترہ والی کو رو رہے ہیں لیکن اس وقت انٹرنیشنل پرسنٹ جو ہیں وہ پچیس سے چالیس ڈالر تھی آئل کی تو ابھی جب ان کو ملی ہے تو اسی ڈالر تھی آئل کی پرسنٹ ہوا گیا کہ بڑھنا شروع ہوئی ایک سو بیس تک چلی گئی تو جو انہوں نے آئل پرسنٹ بڑھانے میں جو آپ کہلیں کہ سستی کی یا جو کاہلی کی جو سبسیڈیز آخری جو پچھلے سال کا جو آخری کوارٹر تھا اس میں تقریباً نو سو ارب کی سبسیڈی دی جبکہ پہلے نو ماہ میں تقریباً چھ سو ارب کی سبسیڈی تھی تو اتنی بڑی سبسیڈی بلکل آپ کہہ لیں کہ جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت بڑا چلا گیا کہ آخراجات جنہوں نے کہا تھا پچانمی سو ارب ہوں گے وہ ساڑھے گیارہ ہزار ارب پہ جا رہے ہیں کردے تقریباً ایک ہزار ارب روپے کا کردہ پر منت یہ لوگ لے رہے ہیں تو آگے یہ جو حکومت آئے گی وہ میں بھی ان کی آتی ہے یا کوئی ان کے محالفین کی آتی ہے کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے جو ابھی تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائیں گے بجٹ رکھ دیا ہے ایڈی پیس کا اور بی ایس ڈی پیس کا کوئی گیارہ سو ارب کا وفاقی ہے صوبوں کا سولہ سو ارب کا ہے تو کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی دو تین ماہ میں خرچ کر لیں گے جیسے پرویزلائی صاحب نے خرچ کر دیا نہیں خرچ تو نہیں ہوگا لیکن بیسکلی ہوگا یہ ہے کہ فرنسنس اس کا ایک لارجر چنک کوشش کریں گے جلدی سی جلدی ٹرانسفر کریں منصوبے دے دیں گے اس کا کام شام شروع ہو جائے جو چھوٹے منصوبے ہیں اگر وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی ایک پلس ہے کہ مطلب آپ نے فنڈ ریویز کر دیا دو تین مہینے کا منصوبہ اس کا ایشو کر دیں گے تو تھوڑے سے پیسے ایشو کر دیں گے تو وہ بیسکلی ہو جائے گا کچھ منصوبے ایسے بھی ہو گیا فرنسنس مطلب اگر کوئی سڑک سڑک ہے کسی علاقے کی اور وہ سب کچھ ہے تو وہ دو مہینے کا کام ہے تو کوشش کریں جو اس کو شروع کروا دیں نگران حکومت کے دور میں کسی ٹائم پہ وہ ختم ہو جائے تو مطلب وہ بھی ان کے کریٹ پہ آ جائے گا لیکن مجھو آپ پہلے بات کر رہے ہیں نا وہ ایکشولی زیادہ کریٹیکل بات ہے وہ دوہزار سترہ والی سو ایکشولی مسئلہ یہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ اس حکومت سمیت پہلی تین حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور جب تک ہم اس چیز کو ریالائز نہیں کریں گے کہ ہمارا نواز شریف صاحب عمران حریف صاحب اور ابھی شباہ شریف صاحب کی حکومت یعنی مسلم لیگ نواز کی جو پہلی حکومت تھی پھر پاریزاری صاحب کو آپ تھوڑا سمو دے رہے ہیں زرداری صاحب کی دو چیزیں ہیں مطلب دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں ہمارے پاس بیرونی امداد آ رہی تھی ہاں جی ڈالر سوک آ رہا تھا بیرونی امداد آ رہی ہوتی ہے نا تو ان کے صرف آخری سال میں آپ کو حیران کون طور پر بتاؤں میں نے اشاریے بھی پڑے اور میں نے وہ کیا زرداری صاحب کے دور میں ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ چودہ پرسنٹ ہمارا پوٹینشل جو ہے جو ہمارے ساتھی انڈیا ہے اور بنگلہ دیش ہے وہ ہیں سولہ سے اٹھارہ پرسنٹ ٹو جی ڈی پی اور ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ بھی ان کا سولہ سے اٹھارہ پرسنٹ ہے ہم تقریباً دوزار تیرہ میں ان کے برابر سے سو ایک چیز تو ہے مطلب اس میں پارٹ پارٹلی ریزن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تک دوزار گیارہ تک اٹلیسٹ آپ کو بیرونی امداد مل رہی تھی اس کے بعد پھر کچھ واقعات ہوئے تھے وہ سامہ بن لادن والا اور اس کے بعد پھر امریکیوں نے ذرا سختی کرنی شروع کی تھی وہ بھی وان فورٹی سی وان فورٹی کو تچ کرتی بلکل ایسے ہی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری نا ایکانومی کا جو مطلب آپ نے وہ بات کی کہ چھ پرسنٹ پر ان کو جی ڈی پی گروز ملی ہے فرنکلی جی ڈی پی گروز ہمارا مسئلہ بہت ہی سیکنڈری بھی نہیں بلکہ ٹیسری مسئلہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ جی بلکل کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو جی ایکسی ہی ہے ہم دیفیسٹ کنٹرول کیا سے کرتے ہیں ایمپورٹ کو کنٹرول کرتے ہیں لہا کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں کہ ایکسپورٹ گروز کریں ایکسپورٹ بڑھانا اور آخری حکومت تھی جس میں ایک پورے سال میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی رہا تھا اس میں رہا ہے اور پھر یہ کووڈ میں کچھ حرصہ رہا کیوں کہ وہ کچھ پیریڈ کے لیے رہا تھا سال پورے کے لیے نہیں رہا تھا وہ کچھ ماہ ایسے تھے اس میں بیسکلی ایک پورا فسکل ایر ایسا تھا جو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گزارا تھا ہماری یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں پچیس سرپ ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ تھی اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی پچیس سرپ ڈالر کی تھی دو ہزار بائیس میں آگئے ہم اکتیس سرپ ڈالر پہ گئے ہیں اور اس سال پھر ہم اکتیس سرپ ڈالر جی بلکل ایسے ہی ہوگا اور غالباً امکان یہ ہی ہے کہ اگر یہ چیزیں اسی تیجیکٹری میں چلتی رہیں گی تو ہماری ایکسپورٹ ایکچولی مزید کم ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اور وہ ایمپورٹڈ ہوتی ہیں سو فر انسنس بہت سی سنتیں ایسی ہیں جہاں کچھ سپیر پارٹس بہت بہت کرٹیکل ہیں وہ ایسی نہیں کھل رہی وہ وہاں نہیں آ رہے ہیں ان کی پروڈکشن سفر کر رہی ہے اگر پروڈکشن سفر کرے گی سی ایونٹس بہت سی مینفیکٹرین ہوا رہی دس برسن ڈاؤن ہوئی ہے لسی بھی نہیں آ رہی ایمپورٹ پہ بھی آپ نے بین کیا ہوا ہے اور وہ ڈالر بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ نے باعث میں بہت سی مکھونی ہے لسے لارج سکیل مینفیکٹرین میں چلے ہم کچھ ایکسپورٹ نہیں کرتے نا ہم بات کر رہے ہیں اس طرح کی سیکٹر کی جس طرح ٹیکسٹائل ہے جس طرح سپورٹس گوڈز ہیں جس طرح مطلب وہ والی سیکٹر ٹیکسٹائل سے دیکھیں نا آپ نے ان کو جو ارجنال کمپیٹیٹیو جو انرجی ٹیریف آپ نے دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ وہ کر رہے تھے اب وہ پرفارمنس تو ٹیکسائل نے بھی نہیں دی اب وہ سو ربے کا ڈالر تھا تب بھی وہ پچیس سرب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے تھے دو سو کے ڈالر پہ بھی وہی کر رہے تھے آج تین سو کا ڈالر ہے تو وہ وہی پہ کھڑے ہیں کیا تو انہوں نے کچھ نہیں اس کی اس کی بھی وجہ آپ بطب میرے خالے مجھ سے بہتر سمجھ چکتے ہیں ہمارا نا مطلب سو ایک تو ایشو وہ جو ہم وہ گورنمنٹ والی بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو پکلی تین کمپتیں ہیں انہوں نے بیسیکلی صرف جس کو کہتے ہیں نا آرٹیفیشل میئرز کے ساتھ رونک لگانے کی کوشش نہیں ہے بکتی دور پہ آپ نے جو ہے وہ ان کو ریل سٹیٹ جو ہے ریل سٹیٹ جو ہے جو انویسمنٹ بورڈ ہے ٹرسٹ ہے اس کے ثروہ آپ نے کچھ یادے دی اور آپ نے آرٹیفیشلی جو ہے وہ آپ نے ہیٹ اپ کر دی لیکن اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹس اتنی بڑھتی ہیں آپ کا ڈالر پہ اتنا پریشر آتا ہے کہ پھر وہ کلیپس کر جاتے ہیں آپ جب اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی جب چھے پرسنٹ سے ہم ساتھ آٹھ پرسنٹ پہ جاتے ہیں چھے پرسنٹ پہ پانچ سے اوپر جاتے ہیں تو ہماری جو جو پولیسی ہے وہ الٹا ڈالر کا پریشر آتا ہے اور پھر مہنگائی کا بھی طوفان آتا ہے اور کیڑ میں بھی ہم بھات جاتے ہیں اور جب نیچے آتے ہیں تو پھر ہماری گروت روک جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم چار سے پانچ پہ ہم سسٹین کریں اور جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی یعنی کہ ایکسپورٹس ہم بڑھائیں کسی نہ کسی طرح جو ہے ہماری ایمپورٹس کم ہو یا ایمپورٹس کے ایسے جو راہ مٹیریل جو ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں کوئی طرح کا کوئی کلچر یہاں پہ کوئی ڈیویلپ ہو کہ جو ایس ایمیز پہ لیکن وہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ ریال سٹیٹ کو کنٹرول کریں گے تب ہی آپ کی ایس ایمیز ماشاءاللہ ایکسپورٹس جو بگر آپ کو بینک دے رہا ہے تو ایکسپورٹس بینک کی ڈیپوزٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر آپ انکلیشن کا حصہ سے دیکھیں تو میں آٹھ پرسنٹ لوز کر رہا ہوں سال کا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے سو ایکسپورٹس میرے اپنے خیال میں ایکسپورٹس کا ریٹ جو ہے اس کو بھی اوپر جانا چاہیے سٹیٹ بینک اٹسیلس ایک مسئلہ ہے اس وقت اور میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا 2008 میں بھی پوری دنیا میں فیننسل ٹرائسز آیا تھا اور پاکستان کے اندر بھی ایشو یہ تھا جہا آپ کے وہ شاکت عزیز صاحب نے جو یورو بانڈ ایشو کیے تھے ان کی پیمنٹ ڈیو تھی آئی ایم ایف کے پرگرام ری نگوشیٹ ہونا تھا وہ سب کچھ ہونا تھا اس وقت ایک جو بڑی اچھی چیز کی گئی تھی وہ یہ کی گئی تھی کہ اسٹیٹ بینک میں اور گورنمنٹ میں بہت جلدی جلدی وہ مئیر لیے تھے شاکت عزیز صاحب بنائے گئے تھے وزیر خدانہ تو بہت جلدی جلدی وہ مئیر لیے تھے کہ دو تین مہینے کے اندر اندر مارکٹ کو جتنے جھٹکے لگنے سے لگ گئے تھے اور اس کے بعد سب کو یہ تسلیح ہو گئی تھی کہ اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے صرف اس کا مطلب یہ جو ہم سیاست کرتے ہیں مصنوعی طور پر ڈالر کو روک کے رکھتے ہیں پھر ایک دم سے ہم ساتھ رسی رویے بڑھا جیتے ہیں اسی طرح جو ہم اور اس طرح کے جو مصنوعی مئیر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کانٹریکٹ کر جاتی ہے اور بعد میں پھر ہم پھاس جاتے ہیں تو انہوں نے یہ ہے کہ وہ پرائیسز اگر آئیل پرائیسز اوپر جا رہی ہیں تو بڑھا دی تین مہینے کے اندر اندر آپ کو یاد ہوگا میڈلی کی قیمت بھی بڑھ گئی تھی گیس کی ایمت بھی بڑھ گئی تھی پیٹرل بھی ٹھیک تھا بڑا تھا انٹرس ریٹ اس وقت کچھ حرصے کے لیے انہوں نے مطلب اگر پرسنٹ تک کیا لیا تھا نہیں اس سے اوپر گیا تھا چودہ یا پندرہ پرسنٹ تک گیا تھا وہ بھی چڑھا دیا تھا ایم ایف کے پرگرام سائن کر دیا تھا جو ایم ایف کے کنڈیشنز تھی وہ مان کے ایمپلیمنٹ کر دی تھی اچھی جیز یہ ایسی حکومت نہیں نہیں آئی بھی تھی تو اس کے اوپر الزام بھی مطلب ایک طرح سے وہ تھوڑا سا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ہمیں ایک بجبورت سکتے تھے وہ اپوزیشن بہت ٹائٹ تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہونا وہ بھی مجاریٹی گورنمنٹ نہیں تھی بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت بھی انہوں نے کھو دی تھی جب انہوں کے پاس کوئی جو بسکلی بک ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے وہ کسی بھی کرائیسز میں وہ پہلے تین چار مہینے جو جولائے سے لے کے اور اکتوبر نومبر کا جو دوزار آٹھ والی حکومت تھی کرائیسز کے لیے میں رکھا ہے وہ ایک بہت اچھی ٹیکس بک ہے اب پی ایم ایلن جب دوزار تیرہ میں آئی تھی اس کو ایچولی بہت اچھی ایکانومی میں ملی تھی سوائے ایک بگلی کے بہران کے کرنٹ اکاؤنٹ تقریباً زیرو تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً آخری سال جو ان کا تھا نوم کا وہ تو کرنٹ اکاؤنٹ اس میں بھی تقریباً ستنہ اٹھارہ عرب گیا ہے اور عمران خان تھا بھی جب گئے ہیں تو اٹھارہ عرب ڈالرڈرڈ پر چھوٹ کے گئے ہیں بلکل ایسی ہی تھا ایکسپورٹ صاحب کی انہوں نے سولہ عرب سے پچیس عرب پر لے جائے ہوئے تھے آپ کے پاس فسکل سپیس بہت زیادہ تھی اس وقت بوروئنگ کی اب اس کو بجائے اس کے کہ وہ منز کرتے وہی دوبارہ جب مطلب ہم نے سبسیڈیز دینی ہے اور سبسیڈیز بھی ہماری پرمیرلی جو ہوتی ہے نا وہ سیاست کے ساتھ جب ہم ایکانومی کو منچلک کرتے ہیں اور سیاسی فائدے کے لیے جب ہم ایک ایک ایکنومک ڈیسینس کرتے ہیں تو دین پھر ہم بھات جاتے ہیں آپ سبسیڈیز کو دیکھ لیں یا جو ہے وہ جس ایسنا ڈالر کو مصنوعی طور پر روکا ہوا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی ساگڈار صاحب نے جو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہی ایکسپیریمنٹ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں میرا خیال ویسے فرینکلی مدد میرا خیال ہے کہ آپ نہ سیاست سے ٹوٹلی تو الگ نہیں کر سکتے بکوز الٹیمیٹلی آپ کو لوگوں کو سیاستی مفادات میں کہہ لیں اب آپ اپنا ایک چیز پر غور کریں آئی ایم ایف نے اس بجٹ پر جو کرٹیسزم کیا ہے اس کا سب سے سٹرانگ نکتہ یہ ہے کہ بینیزیر انکم سپورٹ کی رقم کم کر دی ہے آپ نے سو ایچولی مطلب ہمارے ہاں جو ریپی تو چار سو رب پہ چلی گئی ہے سر ساڑھے چار سو رب نہیں وہ آئی ایم ایف جتنی چاہتا ہے نا آئی ایم ایف بیسیکلی چاہتا ہے جو باقی جو سبسیڈیز ہیں جو آپ نے انڈسٹری کو مطلب یہ جو آگ جو بجلی میں کی ہے وہ ہے وہ آپ ڈریکٹ سبسیڈی دیں کسی مطلب سو فر انسلس بی ایس پی کا ڈیٹا میں بیسیکلی وہ ہے جو سب سے ولنریبل لوگ ہیں اگر آپ سب سے ولنریبل لوگوں کو ایڈیشنل سبسیڈی دیں اور اس کے بدلے میں مطلب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک چار کنال کا گھر جو مطلب لاہور کے کسی ہائے انڈ علاقے میں ہے اس کو بلی کی سبسیڈی دینے کے کوئی توک نہیں بنتی ہے اس کو مل رہی ملٹپل چیزوں کی وجہ سے مل رہی ہے سو فر انسلس جب آپ تیل کی قیمت آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ نہیں بڑھا رہے آپ اپنے ریبنیو ٹارگٹس کے لیے آپ نے کہا کہ ہم لیوی لگائیں گے اور وہ لیوی لگانا وغیرہ بھی بیسیکلی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم ٹیکس بڑھائیں گے ہوں کہتے ہیں اچھا کیسے بڑھائیں گے اس کا آسان سے طریقہ یہ ہوتا ہے جی ہم بڑھا دیں گے ہم پیٹرل کے اوپر ایکسٹر ٹیکس لگا دیں گے اچھا اچھا اس میں اب ایک ایشو یہ ہے کہ ایم ایف ان سے یہ نہیں ڈیمانڈ کرتا ہے ایم ایف ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا ڈیفشٹ ٹارگٹ یہ رکھنا ہے اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ حکومت کے خرچے کام کیجئے ہمارے نا ایک بہت فنڈامنٹل پرابیم جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھا یہ جو اخراجات ہے نا حکومت کے اس بھی ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں میرے پاس ابھی وقفے کا ٹائم ہوا ہے وقفے کے بعد ہم یہیں سے بات شروع کرتے ہیں اچھا ذرا اخراجات کی بات ہم کر رہے تھے وقفے سے پہلے تو اخراجات تو دیکھیں نا پچانوے سو ارب کا آپ کا پچھلا بجٹ تھا اور آپ نے گیارہ ہزار ارب روپے خرچ کر دی ہیں ابھی چودہ ہزار چار سو ساٹھ ارب کا بجٹ ہے اب اس میں سے سیونٹی تری انڈر بلین روپیز جو ہیں وہ تو چلے جانے ہیں مارک اپ میں ریپیمنٹس میں اس کے علاوہ جو انہوں نے بھی بجٹ میں اچھا خاصہ اضافہ کیا اگر پچھلا پین تالیس سو کا بجٹ تھا تو اس دفعہ جو آپ تقریباً سات ازار ارب پہ یہ لے گئے ہیں تو یہ تو بڑا انہوں نے میسیب انکریز کیا ہے یہ تو کوئی کنٹرول کی طرف نہیں جا رہے تو یہ یہ تو پھر اسی سائیکل کے اندر ہی فتھے رہیں گے وہی کرس در کرس اور ایڈز اینڈ جو ہے وہ پھر کسی دن دھماکہ ہو جائے گا ڈیفالٹ کر جائیں گے ہم جی ایسا ہی ہے اچھلی سو آپ کو نا اخراجات پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت اخراجات پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد تقریباً تمام آپریشنل ایشیو جو ہیں یہ سوبوں کو مرتقل ہو گئے ہیں لیکن اس کی جو پرلل بیروکسی فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ہے اس کو کسی نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی آج تک ایچی سی آب ایک سوبوں میں بھی ہے مرکت میں بھی ہے ہائر ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کا فیڈرل سبجیک نہیں ہے لیکن ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے اس کا بجٹ اس کا سائز اس کو کم کرنے کی طرف مطلب یہ کو دوہزار دن کی بھی ہے انہوں نے تھوڑا تھا اور یہ سال پھر بڑھا دیا ڈبل کر دیا بیانی سرب سے بیاسی عرب لیکن اگر نولیج اکانومی پہ خرچ ہو تو ای ایچ ڈیز آئے ہیں لیکن لیکن ایک چیز ہے اور چیز یہ ہے کہ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ تو صبحوں کے پاس ہیں وہاں تو آپ صرف لوگوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں دو ایک یونیورسٹی آپ کے بعد کائدازم ناست اور ناست کا بھی انتظامی اختیار جو ہے وہ دفاعی افواج کے پاس ہے اور ارامائی وال اوپن کی یونیورسٹی کچھ یونیورسٹی آپ کی جو منسی اور پروڈکشن کے تحت ہیں ڈاوز انجیننگ کالج ہے ناشنل ڈیز کارڈ یونیورسٹی ہے پرمیرلی ایشو یہ ہے کہ پہلے ایچ ایسی کا بجٹ جو تھا اس کی جو بیروکسی تھی وہ پورے پاکستان پاکستان کی یونیورسٹیوں کو منسی کرنے کے لئے تھی اب اس کے پاس پورے پاکستان کی یونیورسٹیاں نہیں ہیں تین یا چار یونیورسٹیاں اس کے لئے وہی بیروکسی کا سائز وہی گاڑیاں وہی فیول وہی بلڈنگ تو اس کا موضوع ڈیزیر میکنگ میں بہت بڑی نہیں ایچلی میں بتاتا ہوں اس لئے ایک چیز جو تھی جو انڈیا میں کر لی تھی اور ہم نہیں کر سکے اور جو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فنڈیمنٹل ایشو ہے اور سپیشلی اٹھار بھی تعمیم کے بعد آ جائے گا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جس کو ہم فیڈرل بیروکسی کرتے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی آپ کسی صوبے کی بیروکسی میں آپٹ آؤٹ کر جائے فیڈرل گورنمنٹ کو اس چیز کا حساب کتاب کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنی بیروکسی کی ضرورت ہے کیونکہ اب ہمارے امور جو صوبے ہیں جو اپنے منتقل کی ہیں منرلز آپ نے منتقل کر دی ہے اگری کلچر آپ نے منتقل کر دی رہی ہے کچھ اور چیزیں سب کچھ کر دی ہے پرفارمنس وہ بھی نہیں دے رہے نا تر نا تک سیب نیوت وہ اپنا بڑا رہے ہیں نا وہ آر ڈی کر رہے ہیں جہاں تک صوبوں کی بات آنا اس میں دو چیزیں مطلب اگین اور اور وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مدب اگر آپ کہیں تو ہم تھوڑا سا اس پر تحصیل سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے جو ریوینی کے ایشوز آ رہے ہیں اس کے لیے دو تین چیزیں کونسی ہیں جو نہیں امید ہونی چاہیے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب سینٹرلائز بیروکسی جو ہے مدب اگر کسی پولیس آفیسر نے سرویس پنجاب گمنٹ کی کرنی ہے تو اس کو فیڈرل پول میں نہیں ہونا چاہیے یہ سوبے کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ فیڈرل پیس ٹرچر کے اوپر تنخواہ دے رہا ہے اس کو سوبے نے خود اپنی حساب سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس کو اتنا دے سکتا ہوں اتنا نہیں دے سکتا ہو سکتا ہے زیادہ دے دے ٹھیک ہے تو اس کو ایک تو وہ ٹائی اپ جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے جس طرح انڈیا میں ہوگا ہے انڈیا میں نوملی جب جو آئی 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 ایس ہوتا ہے اس کے پول میں سے ایک سرٹن پورشن ہوتا ہے اور کچھ محکمے ہوتے ہیں دوسری ایڈمیسٹریٹیو ایشیوز کے لیے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں ایڈر وائز بیورکریٹ سے کہا جاتا ہے کہ آپ آپٹ کریں سٹیٹ کونسی ہے موسٹلی وہ ہوم سٹیٹ ہوتی ہے بٹ کچھ کیسز میں وہ پار بھی ہوتی ہے اور اس کی ساری سروس بیسیکلی اسی سٹیٹ میں جاتی ہے یہ جو مطلب جو فیڈرلی کنٹرول بیورکیسی ہے ہمارے تو یونٹس بھی صرف اسی طرح بڑے رہے ہیں نا ان کا پنجاب جو ہے وہ چار فردر یونٹس میں جی بلکل ایسے ہی ہے بگر ایس پنجاب میں مہاراشتہ اور ساتھ ان کا فیڈرلی ڈیلی اور ہمارا پنجاب بھی بھائی کا بھائی ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن میرا پوائنٹ ہی ہے کہ جو پنجاب ہے اس کو تو پہلے مطلب اس کی طرف تو نکال دے نا مطلب ایک آپ نے جو جن فیڈرل لیول پر پالا ہوا ہے اس کو اٹھا جائے ٹیس پنجاب سیند سراب بلوچستان مجھو 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 سوائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سب یہی کہتی ہیں کہ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں ان کو فیلحال ایک علاق صوبہ بنانا چاہیے اور نونلی کہتی ہے کہ جنوبی پنجاب بھی بنجھے اور ساتھ بہاولپور بھی بنجھے نہیں وہ نونلی کہتی ہے میرا خیال ہے بہاولپور اس لیے کہتی ہے کیونکہ بہاولپور وہ بیسیکلی جب آپ کی کسی چیز کی ویل نہیں ہوتی تو آپ نے کوئی بھانا بھی بنانا ہوتا سو میرا خیال ہے کہ وہ بہاولپور والا معاملہ جو ہے وہ ہی سوریکلی بھی کیونکہ وہ نونلی کا ہے وہ رہ رہا ہے جی رہا تو ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہے بجائے یہ کہ آپ جو ڈیولیوشن کریں آف پاورز لوکل گورنمنٹ کی طرف جانی چاہیے آپ نے صوبوں کو دیا تو صوبوں نے وہ آگے منتقل نہیں کیا کوئی مقامی کمتوں کا سسٹم نہیں ہے پجاب میں تو بالکل نہیں ہے جی مشرف صاحب نے دیا تھا وہ بھی وہ تو ختم ہو گیا لیکن ایکچولی اگر اس وقت سیچویشن یہ ہے آپ کی لوکل گورنمنٹ کے حساب سے کہ سندھ اس وقت وہ واحد صوبہ ہے جہاں جس بھی فارم میں لیکن لوکل گورنمنٹ کا الیکشن پروسس پورا ہوکے حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں کے پی میں ہو چکا ہے پاور نہیں دی پاور اس لئے نہیں دی کیونکہ کے پی کے اندر جو اور وہ بیروکیسی پھر دوبارہ انہوں نے جو ہاؤس کا کسٹوڈین ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے ایس او پیز کو روکا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ تحصیل مئر لے گیا ہیں تحصیل مئر جو ہے وہ ٹی ایم اے کو ٹی ایم اے اپروف کرے گا اس کا ٹاون ملسپل جو بلکل ایس ایٹر ہے اس کو تو ایک روپے کا بھی بجٹ کی بھیرا پورے ایک ساتھ سے اس کی وجہ ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ایم اے کی اپوائنٹمنٹ تو ہو گئی بھی ہے لیکن ہاؤس چلنے کے ایس او پی انفلیمنٹ اگزسٹ نہیں کرتے ہیں اگر آپ تحصیل کے مئر بن گئے ہیں یا آپ کسی چہر کے مئر بن گئے ہیں میں آپ کو ٹی پی کی مثال سناؤں ٹی پی کی دو امیر ترین تحصیلیں ہیں جہاں سے گیس نکلتی ہے جہاں سے آئل نکلتا ہے جہاں سے جبسم نکلتا ہے جہاں سے سوڈ نکلتا ہے یہ کرک اور کوہارٹ کی تحصیلیں ہیں ان کے جو بلدیا کے جو پانی کے میٹر ہیں نا بجلی کے وہ کٹے ہوئے ہیں بجلی کے بلد آر نہ کرنے کے بھی بلکل ایسا ہی اور ان کو سالانہ پانچ سے سات دس ارب کی رائلٹی جو ہے وہ ان کو جو آئل کی کمپنیز ہیں ان سے مل رہی ہے اس کے مطلب بلدیاتی بھی ہم کی یہ صورتحال ہے کیپی گورنمنٹ کو مل رہی ہے لیکن وہی آوالی بات ہے جن کے علاقائی حکومتوں کو ٹرانسفر نہیں کی جا رہی ہے جو اس وجہ سے یہ مسئلے ہیں ایک تو یہ بلی آپ بلی بات صحیح ہے پہلی چیز ہے تو آپ کو یہ کرنے کی ضرور رہت ہے جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پر آپ کی ایکسس بے راپس ہی ہے آپ کو فاٹا جو ہے نا اس کے سیون مرج ڈسٹک سے اور اس کے تیس ہزار ملازم تھے ابھی جو فاٹا ایریا ہے اس کے جو ملازمین ہیں وہ اسی ہزار تک پہنکے ہیں ایک روپے کا ٹیکس ریونی بڑھا اب فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ تم نے پچاس ہزار ملازمین تو برزی کر لی ہیں تو ان کے لیے مسائل بھی تو اپنے طرف سے پیدا کرو ٹوبیکو میں ظاہر ہے ٹوبیکو وہ ایک صوبائی وہ ہے تو اس میں ٹیکچوری ہو رہی ہے وہ کوئی کنٹرول ان کا کوئی نظر نہیں آرہا پھر جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے جو ڈالر ہمارا فلوڈ کر رہا ہے ایک تو ویسے سمگل ہو رہا ہے دوسرا جو ٹرانزیٹ ٹریڈ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت ساری پیمٹس تو ڈیریک افغانستان جاتی ہیں اور پھر ڈالر پہ پھر اسی طرح ہی وہ پریشر آ جاتا ہے تو اس کے کوئی مئیر نہیں لیے کوئی گورننس کو ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی یہ ٹھیک کریں گے لیکن یہ اس کا تو مئیر بڑا سیدھا سا ہے اور بڑا سیدھا سا یہ ہے کہ آپ فری مارکٹ کو کام کرنے لے ہیں ڈالر کے کیس میں یہ جو دو ریٹس والا سسٹم ڈار صاحب نے انٹریڈیوز کر رہا ہے اب تو دیکھیں نا وہاں ڈالر ہے انہی افغانستان میں پبندی ہیں وہاں آپ تو بیس روپے منگا رہنے ہی رہنے ہیں جو مردی کر لیں تو آپ کا ریٹ وہ ہونا چاہیے پھر اگر آپ کے ملک میں اگر آپ مارکٹ میں آرٹیفیشل انٹریفیرنس بند کر دیتے ہیں اور مارکٹ کو کام کر دیتے ہیں تو ایک ریٹ ایسا آجاتا ہے اب جار ہیں کہ اکلی بریم آجائے گا یہ اکنامکس مانوانا ہے وہ ریٹ آپ کو مل جائے گا اور وہ ریٹ ملنا اس لیے ضروری ہے اس لیے مطلب ہے کہ ہم ڈالر اپنے ساتھ ساتھ افغانستان کی بھی ڈیمانڈ پوری کریں تب اکلی بریم پہ آئے گا اگر 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 نہیں آئے گا آپ نے خود ہی بڑھ کے ماری تھی شیکلز آف لیوری کی تو پھر اس کی پرائس تو آپ کو دینی پڑے گی تو مطلب تو لگ رہا ہے ویسے آپ کو کہ آئی ایم ایف کا میں پروگرام مل جائے گا یا نہیں ملے گا تو کام چل جائے گا اس بجٹ جس طرح کا یہ بجٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے تو اس کے کوئی چانس نہیں ملے گا تو یہ جو ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ہے سٹیٹ بنک کو خود مختاری جو ہم نے دی تھی اور ہم پہلے تو نوٹ کچھ نہ کچھ چھاپ لیتے تھے وہ بھی ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی انفلیشن تو آتی تھی لیکن ابھی جو کمرشل بینکوں سے ہم لے رہے ہیں اور ان کو بیس پرسنٹ تک تو آپ پے بھی کر رہے ہیں آپ ان کو تو جتنا کوئی بینک کم آ رہے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ سے کم آ رہے ہیں تو کیا کوئی ریورسل آپ سمجھتے ہیں اس کا حرق یا تو بینک جو ہے وہ گورنمنٹ سے وہ مارکم لے کے کم آ رہا ہے تو یا جو بینک ہے اوزار عوام کا پیسے ہی بڑا بینک کا کون سا اپنا ہے یا جو وہ ایکچینج ریٹ کی ویسے وہ کم آ رہا ہے اور اتنا کم آ رہا ہے کہ وہ اب یہ دونوں چیزیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کا پہلے میں آپ کو ایکچینج ریٹ کا جواب دے دیتا ہوں ایکچینج ریٹ کے کیس میں جی ایک بڑا سیدھا صحیح ہوا ہے میں بہت مطلب اس کو کہتے ہیں نا کھلے طریقے سے یہ کہوں گا کہ سٹیٹ بینک کی سرپرستی میں بینکوں کو فوریکس ریٹ پہ بغیر کمپیٹیشن کے منافع کمانے کا موقع دیا جا رہا ہے یہ ریاست کی پولیشی ہے سٹیٹ بینک کی پولیشی ہے اور بیسیکلی کنزیومر سفر کر رہا ہے اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ چھ مہینے کے عرصے کے لیے تو یہ بھی ہوا تھا کہ اگر میری بینک کی طرف کوئی لائیبیلٹی ہے تو میں اوپن مارکٹ کے ریٹ پہ دوں گا مطلب کریٹ کارڈ کا مل بھی میرا جو تھا وہ اوپن مارکٹ کے ریٹ پہ آ رہا تھا دس دن پہلے آئی ایم ایف کے کہنے پہ اس کو بدلا گیا اور اگر بینک نے میرے پیسے دینے ہیں میرا پیسہ باہر سے آ رہا ہے تو اس پہ مجھے دو سو سی روپے مل رہے ہیں اور جو میرا کریٹ کارڈ کا مل تھا وہ تین سو دس روپے جو حساب سے چارڈ ہو رہا ہے سو ایک تو یہ چیز ہے جو بیسیکلی کنزیومر کو فلیس کرنے کی اوپپٹیونٹی سٹیٹ بینک نے خود دیوی تھی بینکوں کو ٹھیک ہے سو یہ تو بیسیکلی ایک چیز آگئی ہے آپ کی جو فوریکس کے اندر جو بینکس کر رہے ہیں اچھا اب دوسری چیز آگئی وہ جو کرز لینے والی چیز ہے کرز لینے والی چیز کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے نا اس کو کرز دینا مطلب نوملی سب سے زیادہ پریفرنشل چیز ہے بہت اس کا رسک سب سے کام بہا ہے وہ حکومت پاکستان ہے اور اس کی کرتا ہے وہ حکومت پاکستان ہے تو اس کا رسک نہیں ہے تو جو بھی ہوگا مطلب وہ سٹیٹ بینک سے لے یا کمرشل بینک سے لے کر تقریباً اس کو اسی ریٹ پر ملے گا جو سٹیٹ بینک نے ڈسکاؤنٹ ریٹ سیٹ کیا اچھا جو پولیسی ریٹ جو ہے ملک فرض کرتے ہیں اس کو فوراں ہم گلا کے دس پرسنٹ گار دیں تو اٹلیس جو ہم کمرشل بینکوں کو سوٹ دے رہے ہیں وہ تو آتا رہے گا نہیں لیکن آپ اس لیے نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ جہاں پہ اس وقت ہے وہ اس سے بھی بہت اوپر نکل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکالنا شروع کر دیں گے سو رضا باکر صاحب جو آئے تھے تو اس کے بعد سے پاکستان بینکوں سے بھی سرمایہ نکل کے کاروبار میں آئے گا پھر اچھا بینکوں سے بھی سرمایہ اس وقت ایشو یہ ہے کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہے تو جو انٹرس ریٹ ہائک ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیسیکلی انجسٹ ایلوکیشن آف کیپٹل ہوئی ہوئی ہے کچھ سیکٹر میں اس کو کسی نہ کسی طرح میں چوڑا جائے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مجھے آپ تھوڑا سا بتائیے گا اس میں میرے ایک دوست نے انہوں نے اپنی آدھی انیویسمنٹ بینک پر رکھی ہے اور آدھی انیویسمنٹ انہوں نے سٹاک میں کی ہے انہوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں یار پندرہ پرسنٹ میں نے لاؤس کر دیا ہے سٹاک میں سے تو ادھر سے مجھے جو ہے کوئی بیس پرسنٹ مل جاتا ہے وہ پہنچ پرسنٹ پر کہتا ہے کیونکہ وہ ڈالر نیچے گی رہا ہے تو وہ لاؤس میرا لگ گیا ہے کیونکہ بیسیکلی چکر یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ڈپریشن سائیکل میں ہیں ایکنومکلی ڈپریشن سائیکل میں نوملی ہمیشہ ڈریکٹ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ایکوٹی انسٹرومنٹ کو اوپر فارم کرتا تو اس وجہ سے تو ان حالات میں یہ جو انہوں نے دس پرسنٹ کا سر ٹیکس لگا دیا ہے بونس شیئر پہ جو ایک بچنے کا ٹیکس دے بچنے کا طریقہ تھا کہ ڈیویڈنٹ پہ آپ نے پندرہ پرسنٹ لگایا ہوا ہے تو بونس شیئر پہ ٹیکس نہیں تھا اب بونس شیئر پہ بھی ٹین پرسنٹ کا جو ٹیکس ہے کیا وہ شیئر کاٹیں گے ان سے یا اس کا وہ کس طرح وہ ٹیکس ہے اور آیا اس سے کوئی کاروبار کاروباری سرکتی بڑھیں گی یا کم ہوں گی سو پاٹیسان مجھنا سٹاک مارکٹ کا اور کاروبار کا بہت ہی تھوڑا تعلق ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جو بیسیکلی سٹاک مارکٹ کی ٹوٹل مارکٹ پیلیویشن ہے وہ بہت تھوڑا اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں کو تقریباً ساتھ ستر فیصد سے زیادہ جو ایکانومی ہے وہ لسٹڈ ایکانومی ہے ہمارے ہاں یہ بمشکل دس پرسنٹ ابھی تو چالیس کھرب کی رہ گئی ہے جو کہ سو کھرب تک چلی گئی تھی یا سو کھرب آلی رہ گئی سو دس پرسنٹ جب بہت روز پر بھی آتی ہے تو دس ایک پرسنٹ کے آس پاس آپ کی ایکانومی کا سٹاک مارکٹ ریپرزنٹ کرتا ہے سو تہلی چیز تو یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیریکٹ بزنس کا سٹاک مارکٹ سٹاک مارکٹ کی اس چیز کا اشاریہ تو ہوتا ہے کہ کاروبار کیسے ہو رہا ہے پر سٹاک مارکٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بہت زیادہ اثر کاروبار پر نہیں بڑھتا سو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی نے شیئر تو لانچ کر دی ہے کمپنی پیسہ کماری ہے اس کے باوجود شیئر جو ہے وہ ڈاؤنور رہت ہے اور کمپنی لاؤس کر رہی ہے کچھ دو تین پرسنٹ کا پروفٹ ہے اور شیئر جو ہے اس میں اس میں یہ ملٹیپل فیکٹر رہتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کچھ کچھ منافع ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہوں گے مثلا اگر آپ کا سے آپ نے ایک کاروبار شروع کیا اور آپ چار گاڑی اوبر کی چلا رہے ہیں اور آپ نے اس میں سے ایک گاڑی بیچ دی اور اس کا گین آپ کی سٹیٹمنٹ ریفلیکٹ ہویا تو وہ کوئی اچھا گین نہیں ہے اچھے یہ جو شیل کا اور برشان انرجی بی کا اور اسی طرح ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کی ہونڈا نے پیچھلے تین ماہ سے گاڑیاں نہیں بیچی تو آیا ان کے پاس آرڈی اتنے آرڈرز ہیں کوئی وہ نئے آرڈرز نہیں لے رہے یا وہ کوئی جو ان کے اسکیڈیز آتی ہیں باہر سے اس کی وجہ سے وہ لوگ اگر ہم ہونڈا کی کیس میں بات کر رہے تو ہونڈا کی میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ سیوک کی تین مہینے میں کوئی سیل نہیں ہمیں اپنی آٹو انڈسٹری کو بڑا سیریسلی ریتنگ کرنے کی ضرورت ہے مطبع آج تک آپ نے گاڑی بھی ایک سپورٹ دی گی اور پچاس ساٹھ سال سے یہ ایک پوٹیکٹیڈ انڈسٹری ہے اس چیز کی بہت ضرورت ہے اس چیز کو ریتنگ کیا جا میرا تو خالی گاڑیوں کی امپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ستر پرسنٹ پینت پینت پرسنٹ بہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بات بھی سب کچھ لوکلی بیچ رہے ہیں اور گاڑی مہنگی بھی ہیں اگر اگر سزوکی کا کوئی ایک موڈل اگر 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 سزوکی ایک موڈل اٹھا لیں 20-25 پرسنٹ سستی بھی ہوگی سو پچھے سی پرسنٹ سستی کا مطلب یہ ہے جو انڈیا گاڑی کی پرائس ہے اتنا تو ہم اکیوپنٹ مگوار رہے ہیں امپورٹ پہ یعنی اگر گاڑی یہاں امپورٹ ہو تو ہمیں اترین ڈالر دینے پڑھیں گے اور مسئلہ حال ہو جائے گا ایسی انڈسٹری جہاں پہ پرٹیکشن ایگز کرتا ہے لیکن وہ پرٹیکشن ازم پرمیرلی کسی بھی پرڈکٹیوٹی یا ایکسپورٹ کی طرف نہیں جا رہا وہاں سے سبسیڈیز فورن اور پرٹیکشن فورن ویڈراؤ کرنی چاہیے سو ایک سبسیڈیز کو ہم ٹارگٹیڈ کریں اور ایسی سبسیڈیز ہیں جسے امیر کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کریں اور دوسرا جو سرکولر ڈیپٹ ہے گورننس کے لیول پر یہ چیزیں ہیں اس کی ریکووری کریں تو بینکوں سنگ کو پیسے لینے پڑ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کنٹرول ہوگا ہنگی ہوگا اس میں بھی ایشیو وہی ہمیں ہماری جو انرجی پالیسی ہے بہت میجرک ہے اور وہ بہت میجرک ہے مطلب وہ بیسکلی ہوتا ہی ہے کہ سفرنسز آپ کو یاد ہوگا پہلے فرنس سائل پہ تھی پھر ہم کول کی طرف آئے پھر ہم سولر کی طرف پھر ہم پھر ہم ہائیڈرل کی طرف آئے پھر ہم سولر کی طرف جا رہے ہیں آپ نے مسئلے کی نشان بہی کر دی گیا آپ کا انرجی جو ہے وہ کسی ایک سورس پہ ڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے اور ہونی ہی نہیں چاہیے اگر ہم ہائیڈرل پہ نہیں کر سکتے کبھی پانی زیادہ ساٹھ لاکھ اکڑ فٹ پانی پانی پھینک رہے ہیں سمندر میں اور ایک چھے لاکھ کم ڈیم نہیں بنا رہے اور جب کہ ایسے چھے ڈیم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ بن سکتے ہیں جس سے ہمارا کلٹیویٹڈ ایریا بڑھے گا اگری کلچر جو ہے اوپر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 2014 سے لے اور 2023 تک کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا ہے جب تربیلہ اور منگلہ کو پورا بھر سکے تربیلنے کا تو کی نہیں مطلب اچھا یہ اس پہ رہا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک الیکٹ سے پروگرام کریں گے ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہمارے ساتھ عطا علی ملک صاحب موجود تھے بڑی دبردست رسکشن ہوئی ہے بات ہوئی ہے جو سبسیڈیز اس اور فائننشل جو ڈسپلنس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے اخراجات کو کم کریں بجٹ کے جو جو ایلوکیشن آف بجٹ ہے جو ایریا آف ایلوکیشن ہیں اس کو ہم کنٹرول کریں ایڈی پیز اور پی ایس دی پیز میں جو بہت زیرہ پیسے رکھے ہو ہیں اور اس کو اپنے سیاسی مفاد یا سیاسی رشوت پہ استعمال کرنے کی بجائے ہمارے پروجیکٹ جو ہیں وہ ایسے ہوں جن کے لانگ ٹرم ملک کو فائدہ ہو تو اجازت چاہتا ہوں جی آج کے پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے اللہ حافظ